تب سے اللہ کے فضل و کرم سے فقہ حنفی بنی ہے تب سے لے کر آج تک آج تک الحمدللہ کہیں ان کا یہ اس فقہ کا نفاظ بھی نہیں ہوا ہے لیکن جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں اگر فقہ حنفی کو کسی ملک میں نافذ کر دو تو کبھی بھی کسی کو نہ کوڑے لگیں گے زنا کے اور نہ ہی کوئی حد قائم ہو زکتی ہے کیونکہ ہنچی زبدست وکیل ہے اور ہماری کے زندگی بتاتا ہوں میں انشاءاللہ یہ دیکھو امام بخاری پر یہ لوگ مفت میں نہیں انکار کرتے امام بخاری کی فقاحت کو یہ لوگ مفت میں نہیں چیلنج کرتے امام بخاری نے ان کے بخیے ادھیڑے ہیں امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک کا نام تک ذکر نہیں کیا ہے نام تک ذکر نہیں کیا ہے کیوں اس لیے کہ ان کی تو پوری فقہ رائے پر قائم ہیں ان کی تو پوری فقہ ان کی پوری فقہ جو ہے وہ جنابِ آلی قیاسات کے اوپر اور ہی لو چنانچہ امام بخاری نے کتاب الحیل کی جب باب الحیل میں احادیث کے تعلق سے جب مفتگو کرنا شروع کی تو کہیں ان کا نام نہیں لیا جہاں کہیں بھی حنفی فقہ کا نام آتا تھا تو امام بخاری لکھتے ہیں اور اٹھاؤ صحیح بخاری لکھتے ہیں قَالَ بَعْضُ النَّاس قَالَ بَعْضُ النَّاس بعض لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بیچارِ حنفی چڑھ جاتے ہیں امام بخاری امام شفعی کا نام لے رہے ہیں امام حمد بن حنبل کا نام لے رہے ہیں امام مالک کا نام لے رہے ہیں ہمارے امام کو بعض الناس بعض لوگوں نے کہا ہے کہہ کر کے کیوں اڑا دیتے ہیں اس لیے اس لیے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں جتنے بھی ائمہ رحمہ اللہ گزرے ہیں ان تمام آئمہ میں جتنی تردید اور جس قدر امگلیاں اور جس قدر تنقید کا نشانہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محدثین کی نظر میں محدثین کی نظر میں ہم نہیں کتابیں کہتی ہیں محدثین نے جس قدر ان کے اوپر اعتراض کئے ہیں اور جس قدر ان کے اوپر تنقید کی ہے کسی اور امام کو کسی اور امام کے اوپر اتنی تنقید نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پوری صحاء ستہ پوری صحاء ستہ بخاری مسلم ترمزی عبدالعو نیسعی ابن معا جائے اٹھا کے دیکھو پوری صحاء ستہ امام احمد بن حنبل سے بھی مرویات ہیں چونکہ ان کی بھی مصند احمد حدیث ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام ان کی بھی روایتیں موجود ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کی بھی حدیث امام مالک موجود ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی ایک بھی روایت سہائے ستہ کے اندر موجود نہیں ہے کوئی ایک بھی روایت سہائے ستہ کے اندر موجود نہیں ہے اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہیں یہ محدثین سے آپ پوچھیں انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی ہم روشن ڈالیں گے سرے دست آئیے یہ دیوبند کی ایک ڈائری کا چوتھی مجلس کیے اندر یہ معلم الحجاج کی ڈائری کا میں آپ کے ہاں سامنے حوالہ دے رہا ہوں ہیلوں کے اوپر بات آئی تھی ہیلوں کے اوپر بات آئی تھی ہیلے دیکھیں مفتی آزم سہارنپور ہیلہ بتا رہے ہیں کیا حکومت کو چاہیے کہ امام کو موٹر میں سوار کر کے تین روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے حج کا موسم آئے تو امام کو کیا کرے اگر امام بیچارے کو حج کرنا ہو تو وہ کیا کرے اس کا تو حج ہی گول ہے پھر تو ہے کی نہیں تین روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے تاکہ بالاتفاق سب کے نزدیک صحیح ہو جائے اے تم میں کیا بتاؤں یہی بات آئے کہ تم تو کسی کے ساتھ نہیں تم ایسے نٹ بولٹ ہو کہ کسی کے ساتھ نہیں جھٹو گے تم قرآن و سنت سے الگ ہوئے تو تمہارا کہیں ٹھکانا نہیں لگے گا واللہ بتا رہا ہوں اور میں نے بات کی تھی کہ فقہ حنفی کے نفاث کی سرے دست بات آئی ہے وہ بھی سن لو کہ یہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی ملک میں اگر فقہ حنفی رائج ہو گئی تو وہاں کبھی نہ رجم لگے گا اور نہ ہی کوئی حد جاری ہو سکتی ہے زنہ وغیرہ کی آؤ میں بتاتا ہوں در مختار اٹھائیے مسئلہ آیا ہے تو میں بیان کر کے گزر جاؤں گا میں کسی کو پر یعنی چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے عقیدہ میرا موضوع ہے لیکن بات آئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکے نے لڑکی اور لڑکے نے زنہ کر لیا زنہ صادر ہو گیا قاضی کی عدالت میں پہنچے قاضی نے کہا ہاں کیا بات ہے زنہ صادر ہے زنہ ہو گئی ہاں زنہ ہو گیا ہے ہو گیا ہے لڑکی کے پاس فقہ حنفی پہنچی فقہ حنفی نے کہا دیکھنا اگر تُو نے اقرار کر لیا پھر تو مسئیبت میں پھنس جائے گی اگر تُو نے اقرار کر لیا کہ میں نے زنہ کر لیا ہے تو پھر تو مسئیبت میں پھنس جائے گی ایسا کر قاضی کے سامنے یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے کیا؟ اللہ کی قسم در مختار اٹھا کے دیکھو اس کی عبارت شاہد ہے فقہ حنفی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وکالت کر رہی ہے کہ تُو دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا تُو دعویٰ تو کر اگر مرد نے انکار کیا اس کے انکار کی کوئی گنجائج نہیں ہے تُو دعویٰ کر دے اس نے کہا قاضیِ محترم یہ میرا شوہر ہے ہم نے زنہ نہیں کیا یہ میرا شوہر ہے لڑکے نے کہا نہیں حضرت میری تو شادی بھی نہیں ہوئی میری تو شادی بھی نہیں ہوئی یہ میری بیوی نہیں ہے میری بیوی نہیں ہے دو جھوٹے گواہ کھڑے ہو گئے نہیں نہیں یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے اس سے زنہ نہیں بلکہ جھوٹے گواہ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا وہ گواہ بھی سچے نہیں جھوٹے ہوں اور لڑکی نے کہا یہ میرا شوہر ہے دو جھوٹے گواہوں نے کہا ہاں میرے سامنے نکاح ہوا ہے قاضی نے کہا خلاص کوئی بات نہیں اب تُو ہی تیری بیوی ہے لے جا خلاص بچ گیا نا بچا کی نہیں بچا لڑکے نے کسی عورت کو خوبصورت اور حسین جمیل لگی اس کے اوپر دل آ گیا اسے غلط کام کر لیا یا عدالت میں جا کر کے اس نے کہا یہ میری بیوی ہے لڑکی نے کہا عورت نے کہا نہیں سرکار یہ میری بیوی نہیں ہے قاضی ہے محترم میں اس کی بیوی نہیں ہوں لڑکے نے کہا یہ میری بیوی ہے تو جھوٹے گواہ کھڑے کر دیئے فقہ ہنفی نے کہا خلاص معاملہ ختم بھلے وہ جھوٹے ہیں قاضی نے فیصلہ دینا ہے ہنفی قاضی نے فیصلہ دینا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے اپنی اپنی بیٹیاں سبھال کے رکھو آج کل بڑے بڑے مسائب آ رہے ہیں بھائی اور یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں اس طرح کی بیرہ رویاں پائی جا رہی ہیں کوڑ میں رج ہو رہا ہے مفتیان دیوبن باقائدے اس کے سلسلے میں فتوے جاری کر رہے ہیں اور کسی بہو بے اور اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں چلیں یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی آئیے اسی معلم الحجاج کی مفتی آزم کی ایک اور ایک اور دارلوم دیوبن کی حدیث دانی بیان کروں ہمارے پاس یہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا یہ میں ایسے نہیں رکھا ہوں اس کے اندر ابھی آج میں ایک بہت ہی پوائنٹ بیہری بابو کے پوائنٹ لائے ہوں جس کا حوالہ میں نے دیا تھا نا جس کا حوالہ میں نے پچھے لیکچر میں دیا تھا ہم نے کہا تھا ایک تاہر تاہر القادری ہے جو پادری ہے بددین اور ایک تاہر گیاوی ہے ہندوستان میں وہ بریلوی ہے یہ جو بندی ہے وہ بھی نجس ہے یہ بھی نجس ہے وہاں قاف ہے قادری ہے یہاں گیاوی ہے قاف اور گاف کا فرق ہے کتنا فرق ہے لیکن وہ بھی قاف ہونے میں بڑا ہی ہے وہ بہرحالی اس سے بیہری بابو سے میں ابھی بتاتا ہوں اس کی آواز ہے اس کے اندر اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ یہ کہتا ہے کہ حدیث پڑھو حدیث کا احترام کرو لیکن حدیث کے اوپر عمل نہ کرو ہاں کتنی بڑی بات ہے شارٹ لگا کی نہیں لگا حدیث پڑھو حدیث کا احترام کرو حدیث کی قدر کرو لیکن حدیث کے اوپر عمل نہ کرو کیونکہ آگ تمہاری ضرورتوں کو ضرور پوری کرتی ہے اور تم آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم آگ کے اوپر چلو بھی بڑا جذبہ اور جوش ہے تو ذرا چل کے دکھاؤ آگ اور حدیث دونوں ایک ہی ہیں بلکل حدیث کے اوپر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے آگ کے اوپر چلنا ہے استغفراللہ ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اگر میں بھول گیا تو آپ ذرا یاد دلا دیجئے گا ذرا حاجیوں کی کچھ حاجی لوگ بھی دیوبند کے بیچارے ماف کرنا میں دیوبند کا مطلب دیوبندی حضرات کو سب کو نہیں کر رہا ہوں یہ علماء دیوبند کی کیونکہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں حضرت کا تونت بھی ایسا ہوتا ہے جیسے یعنی کوئی اللامہ اللامہ ملانہ ہو تو حضرت لوگ خوب بڑھاتے ہیں نا مریدی پیری کر کر کے اس لیے کافی طاقت ہوتی ہے شہوت ہوتی ہے حج جیسے ایام میں بھی ان کو یہی چیزیں سوجتی ہیں حضرت مفتی آدم فرما رہے ہیں مسئلہ مسئلہ دیکھیں یہ مولم الحجاج اکسی صفحہ نمبر دو سو چونتیس صفحہ ہے لکھتے ہیں کہ شہوت سے عورت شہوت سے شہوت مجھتے ہیں نا شہوت یعنی بدماشی سے شہوت کو مجھتے ہیں بدماشی کرنے کمینگی سے جوش سے شہوت سے عورت یا کسی لڑکے کا بوسہ لیا یہ حج میں حج حج سکھا رہے ہیں حج میں یہی شہوتیں ہوتی ہیں لڑکوں کو بھی چونتے ہیں تو شہوت سے یہ درس دیا جا رہا ہے نقطہ دیا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو بند کا یہ جو بند کا فارمولا ہے یا لپٹ آیا موسیقی موسیقی